ایک کوئی سنی کیا تھا کہ کسی نے مطبع کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا غرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ جی اس زمانے میں کیا اولیاء کرام ہیں اور ہم کیسے ان کی صحبتیں اختیار کریں مہینہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے کام کے آدمی نہیں ملتے چہ جائے کہ اولیاء کرام کی تلاش ہم کریں پہلے زمانے میں لوگ سیاحت کرتے تھے اولیاء تک پہنچتے تھے بہرحال آپ کے اطراف میں بھی ولی ہیں اب بھی موجود ہیں یہ زمین کبھی بھی اولیاء سے خالی نہیں ہوگی جس دن یہ زمین اولیاء سے اور نیک لوگوں سے خالی ہو جائے تو یاد رکھیں کہ جو یہ فستاقف جارہ کارنامے کر رہے ہیں یہ زمین ایک لمحہ باقی نہیں رہے گی یہی حدیثوں کا مضمون ہے تو اولیاء موجود ہیں اب یہ جو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ولی مل جائے ہم اس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں تو خدارہ ہمیں اپنی نیت کے اخلاص کو اور نیت کے صحیح یا غلط ہونے یا اس کی کمزوریوں یا اس کے کامل ہونے پر نگاہ رکھنے کا ملکہ بھی حاصل ہونا چاہیے اگر اولیاء نہیں ہیں یعنی آپ ہم نے ذہن بنایا کہ کوئی پہلے ولی ثابت ہو جائے پھر وہ نصیت کرے پھر میں اس کی نصیت قبول کروں کیا قرآن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کیا حدیث ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کیا علماء اچھے نیک پریزگار علماء ہمیں تلقینات نہیں کر رہے ہیں کیا ہم ان کے بارے میں ولی ہونے کا گمان حسن زن قائم نہیں رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ بعض اوقات تو ولی کو خود نہیں پتا ہوتا میں ولی ہوں یہ ایک وحبی شہ ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو ولایت اتا فرما دیتا ہے اور خود اس پر انکشاف نہیں ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انکشاف ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں لہٰذا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پہ کوئی خاص نشانی نکل آئے گی اس کے جسم میں یا اس کے اطراف میں کوئی خاص نشانیاں ہوں گی کہ ہم ولی کو پہچانیں گے ولی وہی ہوتا ہے کہ جو عارف باللہ ہوتا ہے مومن ہوتا ہے شریعت پر چلتا ہے نیک پریزگار متقی ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو ولایت اتا فرمای ہوتی ہے اب ولایت کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ منصب اس کو دیا کہ نہیں دیا لیکن باقی زہری چیزوں سے ہم اس کے بارے میں حسنہ زن قائم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے اور فرض کرنے کے ولی نابی ہو تو یہ کس نے کہا کہ ولی سے ہی ہدایت حاصل کریں علماء اکرام مبلغین جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں ہم کتنی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں ہمارا نفس ہمارا ظاہر ہمارا باطن ہمارے گھر والے نصیحتوں کو بعض اوقات قبول نہیں کر رہے ہوتے اس لیے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ولی ہوتے ہم ان کی ہدایت قبول کرتے بلکہ آپ یہ سوچئے کہ جو ہدایت آ رہی ہے اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پر عمل کیجئے باقی جب آپ کرنا شروع کریں گے تو پھر ولایت کی پہچان بھی ہوگی ولی کی پہچان بھی ہوگی کیونکہ اس کے لئے تھوڑی سی نورانیت درکار ہوتی ہے تھوڑی سا علم درکار ہوتا ہے انشاءاللہ پھر سب کچھ حاصل ہوگا ہے